دلی کے بیٹلز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دوہزار بائیس کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ ہیدراباد کی ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں پر چرنے اور ممبئی کی ٹیم ہوئے بہت خوش سوگت دلی دلی کے بیٹلز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دوہزار بائیس کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ کی آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ دلی اور ہیدراباد کی بیچ کھیلا گیا ان دونے ہی ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے آخر کار دلی کی ٹیم نے جیت حاصل کر کے پوائنس ٹیبل میں دو انک حاصل کر لیے ہیں اب ایسے میں دلی کی جیت کے بعد دلی کو کونسی بڑی خوشخبری ملی ہے پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے دلی کی ٹیم کو کونسا کام کرنا ہوگا ساتھی میں باقی ٹیموں کو کونسا بڑا فائدہ اور نقصان ہوا ہے پورا پوائنس ٹیبل ویسٹار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دلسو کر آپ بھی دلی کیپیٹلز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل دوہزار بائیس میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کوسی ہے تو چھلی دلسو بینہ وقت کو آئی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ہی سیکنڈز میں جان لیتی ہیں کل کھیلے گئے رومانچک مقابلے کے بارے میں دوستو اس مقابلے میں حیدرباد کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہیں پر دلی کیپیٹلز کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا تھا اب دلی کیپیٹلز کی شروعات تو خراب رہی تھی مندیب سیہب بینہ کھاتا کھولی ہی پابیلین لوٹ گئے تھے لیکن اس کے بعد سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے ڈیویڈ وارڈنر نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ناباد بیانوے رنوں کی توفانی پاری خیلی اس کے علاوہ کپتان رشا پنت کے بلے سے چھبیس رن نکلے تو وہیں پر رومن پوویل کے بلے سے ماتر پینتیس گیندوں میں چھے چھکوں کی مدد سے سلسٹ رنوں کی توفانی پاری دیکھنے کو ملی اور اس طرح سے بیس اوہر میں دلی کی ٹیم نے تین وگٹ کے نقصان پر دو سو سات رن بنائیں دو سو آٹھ رنوں کی لقش کا پیچھا کرتے ہوئے ہیدرباد کی شروعات کافی خراب رہی سلامی بلے باز ابیشیک شرما اور کین ویلیم سن سات اور چار رن بنا کر پوویلین لوٹ گئے اس کے علاوہ راخل تریپارٹی بھی ماتر بائیس رن ہی بنا پائے لیکن پھر ایڈم مارکرم اور نکولوس پورن کے بیچ بڑیہ ساجیداری دیکھنے کو ملی جہاں مارکرم نے بیالیس رنوں کا اہم یکدان دیا ماتر پچیس گیندوں میں اس کے علاوہ نکولوس پورن نے بھی باسٹ رنوں کا اہم یکدان دیا ماتر چونتیس گیندوں میں اسی وجہ سے ہیدرباد کی ٹیم بیس اوہر میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چھانسی رن ہی بنا پائی اور اس طرح سے دلی کی ٹیم نے اس مقابلے کو ماتر 21 رن کے اندر سے جیت کر پوائنچ ٹیبل میں دو انک حاصل کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں آخر کا دلی کی جیت کے بعد پوائنچ ٹیبل میں کونسا بڑا اولیٹ فیر ہو چکا ہے کون کونسے ٹیموں کو فائدہ نقصان ہوا ہے دلی کی ٹیم کو اگر پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو کونسا کام کرنا ہے تو چلیے پورا پوائنچ ٹیبل وستار سے جان لیتے ہیں جیسے کہ ہم روزانہ بات کر لیتے ہیں نمبر دس سے تو نمبر دس کے ستان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کے ٹیم ممبئی کی ٹیم نے اب تکی سیزن میں کل نو مقابلے کھیلے ہیں جہاں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ آٹھ میچز میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.83 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے ممبئی کی ٹیم کا پردیشن اس سال خراب رہا اور پلی آب سے ممبئی کی ٹیم باہر ہو چکی ہے اس کے علاوہ نمبر نو کے ستان پر آتی ہے چنے سپرگینز کی ٹیم چنے کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ سانت میچز میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چھ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.43 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے چنے کی ٹیم کا بھی یہاں پر نیٹ نیٹ کافی خراب ہے اور چنے کی ٹیم بھی پلی آب سے لگ بگ باہر ہی ہو چکی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر آٹھ کے ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے کولکتہ نائٹ ایڈیس کی ٹیم کولکتہ کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں چار میچز میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ چھ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے آٹھ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.06 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے کولکتہ کی ٹیم کو پلی آب میں پہنچنا ہے تو باقی بچے چار میں سے چار مقابلے جیتنے ہوں گے نمبر سات پر آتی ہے پنجاب کیونس کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچز میں انہیں جیت ملی ہے اس کی علاوہ پانچ میچز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.22 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے پنجاب کی ٹیم کا پردیشن بھی ٹھیک ٹھاک رہا اگر پنجاب کی ٹیم کو پلی آف میں پہنچنا ہے تو باقی پانچ میں سے پانچ مقابلے جیتنے ہوں گے اچھے نیٹ نیٹ کے ساتھ نمبر چھے کے ستان پر آتی ہے ہیدراباد کی ٹیم جی ہاں ہیدراباد کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچز میں انہیں جیت ملی ہے پانچ میچز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے بھی دس پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ 32 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اگر ہیدراباد کی ٹیم کو پلی آف میں پہنچنا ہے تو باقی پانچ میں سے پانچ مقابلے جیتنے ہوں گے نیٹ نیٹ تو ان کا اچھا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر پانچ کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم جیت کے بعد دلی کو بڑی خوشکبریں ملی ہے جہاں دلی کی ٹیم نے اب تک ہی سیزن میں صرف دس مقابلے کھیڑے ہیں جہاں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے پانچ میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ 64 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے دلی کی ٹیم کا پردیشن بھی ٹھیک تھاک ہے دلی کی ٹیم نے جس طرح سے شاندار پردیشن کرتی ہوئی حضرابات کو ہرائیا وہاں بھی قابل تاریف ہے دلی کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو بچے پانچ میں سے پانچ مقابلے انہیں جیتنے ہوں گے ان کا نیٹ نیٹ تو بڑی آئی ہے اس کے علاوہ چار بھی جیتنے ہوں گے تب بھی چانسز ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں ٹاپ فور ٹیموں کے تو نمبر چار کے ستان پر آتی ہے روائل چلنجرز بینگلور کی ٹیم بینگلور کی ٹیم نے اب تک ہی سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں چھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ پانچ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے بارہ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنہ زیرو پوائنٹ چوالیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے بینگلور کی ٹیم کا پردیشن بھی بہترین رہا ہے اگر بینگلور کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی بچے تین میں سے تین مقابلے جیتنے ہوں گے اچھے نیٹ نیٹ کے ساتھ نمبر تین کی ستھان پر آتی ہے راجستان روائلز کی ٹیم راجستان کی ٹیم نے اب تک ہی سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں چھ میچس میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ چار میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے بارہ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ چوندیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اگر راجستان کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی بچے چار میں سے کم سے کم تین مقابلے تو جیتنے ہوں گے اب ٹاپ ٹو کی بات کی جائے تو نمبر دو کے ستھان پر آتی ہے لکھنو سپر جینٹس کی ٹیم لکھنو کی ٹیم نے اب تک ہی سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں سانت مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ تین مقابلوں میں خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چودہ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ انچالیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے لکھنو کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی بچے چار میں سے کم سے کم دو مقابلے جیتنے ہوں گے جو کہ لکھنو کی ٹیم آسانی سے جیت جائے گی اور نمبر ایک کے ستان پر آتی ہے گجرات ٹائٹنس کی ٹیم گجرات کے ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیرے ہیں جہاں شاندار پردشن کرتے ہوئے انہوں نے آٹھ مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں کل ان کے سولہ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ پندرہ کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اگر گجرات کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی چار میں سے صرف ایک مقابلہ جیتنا ہے جو کہ گجرات کی ٹیم ایزیلی جیت جائے گی اور پلی اوپ میں بھی پہنچ پائے گی دوستو ایسے میں آئی پیل دو ہزار بائیس میں اس بار کونسی ٹاپ چار ٹیمیں ہوگی جو پلی اوپ میں پہنچے گی کونسی ٹیم اس بار کا آئی پیل کا خطاب جیت پائے گی اور آئی پیل کی آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے ان سبھی سوالوں کا جواب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد